اسلام علیکم بیٹا ہم نے ہمارا ختم ہو چکے ہمارا ختم ہو چکے تو ہم نے اس کا لاسٹ ٹاپک ہی پڑھا تھا آج کے لیکچر میں آپ کو ایکسرسائز کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دوں گی باقی آپ لوگوں نے اس کو خود سالو کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ چپٹر پورا پڑھ چکے لیکن کچھ ایسی ڈیفینیشنز ہیں جو کہ آپ کی بک کے اوپر نہیں لکھی ہوئی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی آج کے لیکچر میں تو یہ ترمز ٹو نو ایک آپ کے کوئسن ہے ایکسرسائز کے اندر اس میں یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں جس میں بائیو انفرمیٹکس بائیو انفرمیٹکس کیا ہوتی ہے is an interdisciplinary field that develops methods and software tools for understanding biological data ٹھیک ہے جو بھی ہم لوگ biological method کو جب study کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ data organize کرتے ہیں ٹھیک ہے اس data organization کے اندر اس کو سمجھنے کے لیے یا پہ اس کو analyze کرنے کے لیے ہمارے پاس software tools ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہی ایک بائیو انفرمیٹکس بیک طرح کا tool ہے جس کے ذریعے سے ہم interpret کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کو in a particular venda ڈیٹا سیٹس are large and complex اور اس کو ہم لوگ اس وقت use کرتے ہیں جب ہمارے پاس ڈیٹا سیٹس بہت زیادہ large quantity کے اندر ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کے length بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب ہم اس کو calculator پر نہیں کر سکتے یا ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو ہمیں کچھ ایسے software چاہیے ہوتے ہیں جس سے automatically بہت کچھ لے کیا ہے تو بائے انفرمیٹکس اس کے اندر بہت important role ڈے کرتی ہے دیکشن آپ لوگ نے پہلے پڑا ہے this is also for the logical conclusion یا پھر reasoning اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے deductive logic اس کو کہتے ہیں process of reasoning from one or more statements to reach a logically certain conclusion ہے وہی بات کہ ہم لوگ ریزننگ دیتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی ہائپوسیس کو لے کر چلتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ کو ہم لوگ لوجک کے ذریعے سے جب پروو کرتے ہیں تو پھر اس کو بولتے ہیں ہم لوگ ڈیڈکشن نیکسٹ is law law بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ تھیوری کے بعد تھیوری بنتی ہے جب ٹھیک ہے ایکسپیرمنٹیشن کے بعد تھیوری کی بہت زیادہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور ایکسپیرمنٹل ایویڈنس کے ساتھ وہ اپروو ہو جائے تو پھر وہ law بن جاتا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ law جو ہوتا ہے وہ ایک constant fact of nature ہوتا ہے uniform ہوتا ہے it means کہ اس کو universal ہوتا ہے وہ کوئی change نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے it is also called an irrefutable تھیوری next step biological method اس کی start میں آپ لوگ نے ڈیفنیشن پڑھی تھی the scientific method that is used to solve biological problems اس کا biological method وہ scientific method جس کے اندر ہم لوگ biological problems کو different steps کے ذریعے سے solve کرتے ہیں اس کے اندر steps تھی observation تھا hypothesis تھا پھر deduction تھا experimentation تھا theory تھی law and principle تھا اور data analysis اس نے آپ کے اندر پڑا statistical data analysis بڑھا پھر آپ نے اس کے اندر mathematics پڑھا اور sometimes ہم لوگ by informatics بھی use کرتے ہیں تو یہ تھا سارا biological method اس کے ذریعے سے جب ہم لوگ یہ سارا method لے کے چلتے ہیں اور کسی بھی biological problem کو ہم لوگ solve کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں biological method نیکس تھا experiment ٹھیک ہے a scientific procedure undertaken to make a discovery test a hypothesis or demonstrator non-fact experimentation ایک وہ scientific procedure ہے جس کے ذریعے سے ہم کوئی نہ کوئی discovery کر سکتے ہیں discovery کس طرح سے definitely اگر ہم کس چیز پر کام کریں پھر experimentally اس کو پروف کریں گے تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی result آ جاتا ہے it's mean کہ کوئی نہ کوئی چیز discover ہو رہی ہوتی ہے یا پھر ہم لوگ کسی بھی biological problems کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو کوئی بھی hypothesis کے اس کو testing کے لیے بھی ہم لوگ experiment کو use کرتے ہیں یا پھر کسی non-fact کو demonstrate کرنے کے لیے observation کیا ہوتی ہے statement based on something one has seen heard and noticed ہم لوگ نہیں پڑا تھا کہ جو observation ہوتی ہے is made with the five senses اس کے ادر five senses use ہوتی ہیں it's mean کہ ہم لوگ جو چیز دیکھتے ہیں سنتے ہیں notice کرتے ہیں observe کرتے ہیں تو وہی observation ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنے جو five senses use کر کے اس کے بعد بائیولوجیکل problem itself کیا ہوتی ہے جس کو ہم لوگ نے solve کرنا ہے a curie curie مطلب question about a life that is either asked by someone or comes in biology smired by himself یا ایسا کوئی question ٹھیک ہے جو کہ nature سے relate کرتا ہو وہ کئی اگر ہم سے پوچھ لے یا automatically ہمارے ذہن میں آجائے تو وہ biological problem ہوتا ہے اگر وہ living organism سے related ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے جس کے اوپر ہم پورا اپنے experiment کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ نے کیا سپیروز کے اوپر کہ اتنی سپیروز کو ہم لوگ نے بائٹ کروایا ٹھیک ہے تو جن سپیروز کو بائٹ کروایا تھا وہ کیا تھے وہ تھے وہ تھا experimental group اور کچھ سپیروز بیسے ہی رکھ نہیں جو بلکل جن کو ہم لوگ نے بائٹ نہیں کروایا تو جس کو ہم لوگ ایک طرح سے یہ دولوں چیزیں comparison پر چلتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ کسی ایک چیز کو دوسری کے ساتھ comparison کر کے اپنی results نکالنے ہوتے ہیں اس وجہ سے دو groups بنائے جاتے control group control group وہ گروپ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی experiment نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ دو group ہوتے ہیں اب اس کی definition دیکھ لیتے ہیں experimental group is the group that receives the variable being tested in experiment ٹھیک ہے وہ ہی بات ہے کہ وہ چیزیں ہوتی اس کے اندر جو کہ ہم لوگ experiment کے اندر test کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے control group is a group that is an experiment that doesn't receive the variable when you are testing ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ہم لوگ کو ایسی بات نہیں ملتی جو کہ test ہو رہی ہوتی کیونکہ ہم لوگ اس کو as an experiment use نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے hypothesis hypothesis is either a suggested explanation for an observable phenomena or recent prediction of the possible casual correlation among multiple phenomena اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی آپ لوگ نے observation کی ہے اس کے بعد اس کو کسی اگر statement میں ہم نہیں لکھنا ہے simply تو وہ hypothesis ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے theory theory کیا ہوتا ہے is a tested well substained unifying explanation of a set of verified proven factors آپ theory کہلیں کہ جب experimentation کے بعد ہمارے پاس سے ایک number of hypothesis آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ اتنی زیادہ experimentation کے بعد بھی falsify نہیں کوئی کر سکا تو وہ پھر کیا بن جاتی ہے ultimately theory بن جاتی ہے تو آج کے لیکچر میں یہ ہی ہم لوگ نے کچھ definitions پڑھ نہیں تھی اس کو اچھے سے تیار کیجئے گا تو میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کا ٹیسٹ لوں گی ٹھیک ہے اس پولے چپٹر کا اللہ حافظ بها بی Dubirdین موسیقی موسیقی موسیقی